اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان ہم یہ جو کچھتہ فولات بنا رہے تھے اس کی تیاری کا عمل شروع ہے اس کو تقریباً آٹھ آگیں دے لی ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں اس کا جو جوہر اڑکے اوپر لگتا ہے اس کو بھی آپ نے کسی برچ بغیرہ کی مدد سے اتار لینا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ جوہر لگا ہوا ہے اور یہ آٹھویں آگ ہم اس کو دے رہے ہیں یہ اس میں پرہ ڈال دیا ہے اور کافور اس میں ڈال کے تو یہ فولاد یہ آپ دیکھ لیں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اوپر بیٹھ رہا ہے اس میں یہ دیکھ لیں یہ پارے کے جوہر ہیں سمبل فار ہے اس میں ہرطال ورکیا ہے ایک جو آگ ہے وہ پارے میں دی گئی ہے پھر ایک سمبل فار میں ایک ہرطال ورکیا میں ایک گندک میں اسی طرح سے اس کو آگے دیتے جانا ہے اور اس کی جو ہے ایلو ویرہ کے رس میں اس کی رگڑائی کرتے جانا ہے اس کے فوائد کی بات تو اس کے بہت ہی اعلیٰ قسم کے اس کے فائدے ہیں یہ جگر کو بے انتہا تاکہ دیتا ہے تازہ اور سالے خون پیدا کرتا ہے پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور انتشار کے لیے مردانہ کمزوری کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ نسخہ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو مقدارِ خوراک ہے وہ تقریباً ایک چاول تک ہے تو ابھی تو اس کا تیاری کا مرحلہ جاری ہے تو اس کو ہم کم سے کم جو ہیں وہ بتیس یا چونسٹھاگیں دیں گے تو اسی طرح سے ہر آگ میں یہ سمان ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو آگے جو ہیں وہ دیتے جائیں گے موسیقی موسیقی